السلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہم عمر سلان خالد کل سانیہ نو مئی کو ایک سال مکمل ہوا اور اس پر ہم نے ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سنی اور پھر کل کے دن میں جو پاکستان طریق انصاف کے مختلف رانوما ہے بالخصوص خیبر پختون خواہ کے سی ایم صاحب ان کی گفتگو بھی ہم نے سنی اور اگر کہا جائے کہ ایک سال میں کچھ تبدیل ہوا ہو تو یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہے ریاست سانیہ نو مئی کے واقعے کے حوالے سے ایک اپنا سٹانس رکھتی ہے اور نو مئی کے واقعے میں ملوث لوگ اس کی ذمہ داری قبول کرنے یا اس پر معافی مانگنے یا اس کو دوبارہ نہ دھرانے کی قطن کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور اس کا الزام وہ کسی اور پر دیتے ہیں اور یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ نو مئی کے سانے میں ملوث نہیں تھے جبکہ ایک تصویر ہمارے سامنے ہے کہ کون لوگ اس سارے معاملے میں ملوث تھے کہ کل خیبر پختونخواہ کے سی ایم صاحب کی اگر ہم گفتگو سنیں تو اس میں بھی بڑا واضح طور پر ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ تسلیم کریں قوم سے صدق دل سے معافی مانگیں وہاں پر ان کا یہ ماننا ہے کہ غلطی ہماری ہے ہی نہیں اور اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے کوئی اور تھا تو پھر ہم سے کون معافی مانگے گا ہماری عورتیں اور ہمارے لوگ جیل میں ہیں اور پھر اکاسی جو ہوتی ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو سی ایم کے پی کی ہیں ان کے بیانات سے واضح طور پر اکاسی ہوتی ہے کہ نو مئی میں کون ملوث تھا اکاسی ہوتی ہے جب وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ وفاق پر قابض ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ کر قبضہ کر لیں گے یا پھر کل ہی کی ان کی بہترین قسم کی گفتگو سننے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونقاہ میں ہم وہ گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے اگر کوئی گورنر راج لگایا گیا تو حالانکہ اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں پھر آج کے پی اسمبلی کا اجلاس جس پر ابھی تک گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے تھے ان کو ان کی منظوری کے بغیر ہی بلالیا گیا تو جو منٹیلٹی ہے لڑائی کرنے کی سخت بیانات دینے کی یا قابض ہو جانے کی یا چڑھ دوڑنے کی وہ بہرحال برقرار ہے لیکن اس کے باوجود وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اور ان تمام تر چیزوں کا ذمہ دار ہے ایک سال میں کچھ بدلہ نہیں ہے نو مئی سے لے کر اس نو مئی اور آج کی دستاریخ تک کچھ تبدیل نہیں ہوا اور کچھ تبدیل ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آرہا اور رویے بھی تبدیل نہیں ہو رہے اگر ہم یہ بات کریں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نکلے لیکن اس طرح کی صورتحال ہرگز نہیں ہے نہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہے نہ پھر آگے ان کی طرف سے بہت سارے جو ان کے لوگ اہم عہدوں پر یا پارٹی عہدوں پر ہیں ان کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات ہے اور ایک بند گلی میں اس وقت کے سب معاملات ہیں لیکن جس طرح سے ڈی جی آئی اسپیر نے کہا اور ایک عظم جو ریاست کا ہے کہ اس کو دوبارہ ہم دورانے نہیں دیں گے جو کچھ نو مئی کو ہوا اور ریاست اتنی برداشت بھی نہیں رکھے گی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے لیکن کچھ لوگ یقیناً اس طرح کے منصوبے دوبارہ سے بناتے ہیں اس طرح کے معاملات کو لے جانے کے لیے تیار ہیں اس وقت مختلف جماعتیں سراپاہ تجاج ہیں اور ایک بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ کون ہے جو ان تمام معاملات کو ڈیفیوز کرے گا اس سیچویشن کو اور کس طریقے سے چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گی فیل وقت تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ چند لوگ یا ایک مخصوص جماعت بے کابو ہے اور کسی طریقے سے شاید وہ کابو آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے میں چاہوں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گیس پارٹسپنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا کامران خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور انیلسٹ ہیں تائر ملک صاحب سینئر تجزیہ کر رہے ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں گل صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے ایک موقف دو مختلف موقف ہیں اور وہ بہرحال ایک سال کے بعد جو کچھ بھی ہوا اپنی جگہ پر قائم ہیں ریاست واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ کون ذمہ دار ہے کس نے یہ سب کچھ کیا اور جو ذمہ داران جن کو ریاست ذمہ داران تھیراتی ہے وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم تو ذمہ داری نہیں ہیں کس طرح سے یہ جو ایک سیچویشن ایک ڈیڈ لاک کی ایک صورتحال ہے کس طرح سے آگے بڑھے گی کیونکہ ڈی جی آئی اس پی ایر کا موقف تھا کہ ملوث لوگ معافی مانگیں پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے کس طرف جائے گا یہ معاملہ سے یہ معاملہ کہیں بھی نہیں جائے گا ارسلان اس میں میرا خیال ہے کہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے دی جی آئی اس پی آر نے غیر ضروری طور پر میں سمجھنا ہوں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایسے معاملات اٹھائے جس کا جواب پی ٹی آئی نے تو خیر دیا ہی ہے لیکن مولانا فضل رحمان نے بھی اپنے جلسے میں گزشتہ روز دیا اور معلوم نہیں کہ وہ کس کی شہ پہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بغاوت کا یا شرپسندی کا مقدمہ کیوں نہیں بن رہا ہے کیونکہ انہوں نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ آئین میں کہیں نہیں رکھا کہ آپ کا کوئی سیاست میں یا الیکشن میں کردار ہے یعنی فوج کو وہ اڈرس کرتے ہیں انہیں کہا انہیں یہ بھی کہا کہ آپ جب فوج میں آتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں مگر سیاست میں آ کر اپنا حلف توڑ دیتے ہیں پھر یہ بھی کہا کہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہیں اگر چلے جائیں تو ہم آپ کی بڑی عزت کریں گے کرام پاکستان میں آپ کا کوئی کردار نہیں ساتھ میں جو بہت ہی تند و تیز بات تھی کہ پاکستان بنانے میں نہیں بلکہ پاکستان توڑنے میں آپ کا کردار ہے تو اس قسم کی جب باتیں پبلک سفیر میں آتی ہیں قومی ٹی وی پہ بھی چلتی ہیں قومی ذراہ بلاگ میں بھی آتی ہیں اور لوگ پھر ان باتوں کو سنتے ہیں جو ڈی جی آئی سٹ پی آر یا ان کے جو باس ہیں یعنی فوج کے سربراہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کی ہیں تو لوگ پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ مولانا فضل احمان اگر آج کی تاریخ میں یہ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں اور وہ اتنی تیکھی باتیں آج تک کسی نے نہیں کی ہاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے ضرور کی تھی جب گجرہ مالا میں انہوں نے اپنے پارٹی کے کنونچن سے خطاب کیا تھا تو جب تک کسی ملک میں قانون کا آئین کا احترام نہ ہو جب تک کسی ملک میں منافقت کا سہارا منافقت سے گریز نہ کیا جائے اور امانداری کے ساتھ اس پہ غور کیا جائے کہ کون کس کا کس چیز کا ذمہ دار ہے اور کیا نو مئی کو جس انداز میں سابق وزیراعظم کو گرفتار کیا گیا اس کی آڑ میں کس نے کام کیا کیونکہ اس امر کا تعیونہ بھی بلکل نہیں ہوا ہے دنیا بھر میں نہیں ہوتا کہ آپ بغیر باقیدہ تفتیش کے سینکڑوں لوگوں کو جیل میں رکھیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پہ کٹغن لگائی ہوئی ہے فوجی ٹرائلز پہ تو جب تک ایک باقیدہ انبسٹیگیشن نہیں ہوتی جو صدر علوی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تفتیشی ایک کمیشن ہونا چاہیے جس میں ذمہ داروں کا تعیون کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ جو بھی ذمہ دار جس کو پاتے ہیں اس کو سزا دیں لیکن جتنی کرپٹ بے ایمان ہماری پولیس ہے خاص طور پر پھر پنجاب کی پولیس اس نے جس انداز میں بے گناہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے پھر پیسے بتو رہے ہیں گزشتہ ایک سال کے دوران اس کی مثال نہیں مل گی تاریخ میں اب اس کی بنیاد پہ اگر آپ کہیں کہ ہم ان چوروں کو ان کو سزا دیں گے یہ مجرم ہے یہ شرپسند ہے امتیاز گل صاحب مجھے جو ایک بات لگتی ہے بتائیے گا اس پر آپ کی کیا رائے ہے گزشتہ کچھ سالوں میں اگر ہم دیکھ لیں یا پھر ماضی میں بھی چلے جائے ہر کوئی چاہتا ہے مجھے اقتدار ملے اور جس کو اس کا ڈیو شیئر جو وہ سمجھتا ہے اس کا ڈیو شیئر ہے وہ نہیں ملتا تو اس نے آسان طریقہ اپنا لیا ہوا ہے کہ وہ اٹھ کر اداروں پر بیجا تنقید شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس طرح شاید ان کو رستہ ملے گا کیونکہ ماضی میں بھی رستہ ملے گا آپ نے ملانو فضل احمان صاحب کی بات کی یہی کام وہ کر رہے ہیں اس دفعہ نہیں ہے ان کے پاس وہ جو ڈیو شیئر جو وہ ایک مزے لیتے آئے ہیں ہر حکومت کے ساتھ اقتدار میں کچھ عدے لے لیے کچھ پی ڈی ایم کے وقت تک بھی وہ ٹھیک تھے انہوں نے کچھ چند عدے اپنی مرضی کے لے لیے گورنر خیبر پختونخواہ کا لے ابھی جب کچھ نہیں آپ کو اس طرح سے مل رہا جتنا آپ چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ایک دم اٹھ کے نظریاتی ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ادارہ ایسا یہ ویسا یہ ویسا یقین مانی ہے کہ اگر ان لوگ کو آپ آج دے ڈیو شیئر یہ سب کہیں کہ سب اچھا ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں تاریخ کے تناظر میں آئین کے تناظر میں وہ تو جو صاحب فوج کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہے تھے وہ تو ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آپ یہ اس پہ بھی غور کیجئے کہ وہ سب سے بڑے مخالف ہمیں ہمارے خیال میں نواز شریف کے ساتھ ساتھ فوج کے وہ بھی تھے لیکن جناب جب ان کو موقع ملا تو وہ تو کچھ لوگوں نے تو بہت ہی زیادہ محنت سماجت کی خوش آمت کی کچھ لوگوں نے اپنی چلاکی سے وہ دوبارہ ایوان صدر پہنچ گئے تکل سب یہی تو بات میں نے ایگزیکلی کی ہے یہ میں نے صرف ان پہ نہیں کیا جو آج بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ آپ اس پہ غور کریں کہ کیا وہ آج کے کانٹیکس میں باتیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں کیا وہ آٹھ فروری کے انتخابات کا جب حوالہ دیتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے فارم پنتالیس یا سنتالیس کے حساب کے تحت جس طرح نتائج سے کھیلوار کیا گیا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں تو اتنی سی بات کر رہا ہوں میں آپ کی آپ نے جو بات گئی اس کو اپنی جگہ پر میں نے بھی بلکل یہی بات کی میں نے صرف کوئی مولانا کی بات نہیں کی یا عمران آپ جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں آپ نے کہا جو ہنٹ سے ہنٹ بجانے والے تھے وہ ایوانِ صدر میں بیٹھے ہیں جو نام لے کر لندن سے تقریریں کرتے تھے ان کے بھائی کی ان کی یہاں پر آج حکومت ہے اور وہی ادارے کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہیں آج ان سے اقتدار چلا جائے گا وہ ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے باہر چلے جائیں میں تو اوورال پورے سسٹم کی گل سب سب کی بات کر رہا ہوں کہ سب نے یہی وطیرہ بنا لیا اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے تو میں نے منافقت کی بات کی ہے شروع میں کہ جب تک جس معاشرے میں اگر منافقت رہے گی یعنی وہ لوگ جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے بھی جو نو مئی کا بیانی ہے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے صرف اس وجہ سے اس کی وجہ سے انہیں اس پارٹی کو اور اس سابق وزیراعظم کو کارنر کرنے کا ایک موقع ہاتھ آیا ہے لہٰذا انہوں نے تمام تر جو جبھوری اور اخلاقی اقدار ہیں ان کو بالا اطاق رکھتے ہوئے وہی گانا شروع کر دیا ہے جس کا انہیں کہا گیا تھا طائر ملک صاحب کی جانے میں بڑھوں گا طائر ملک صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ میں بہت دور نہیں جاتا ہوں جو آج بہت بڑے نظریاتی بنے ہیں اور اداروں کے بارے میں اور یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں گا ان کے جب بانی جو ہیں وہ وزیراعظم تھے تو ایک کیا میں پچاسوں بیانات بل سنانے کی کیا ضرورت ہے ہم سب کو ازبر یاد ہیں طائر ملک صاحب کہ وہ کیا خیالات اور تاثرات رکھتے تھے اپنے انہی اداروں کے بارے میں جن کے ساتھ آج وہ ٹکر میں ہیں اور اگر آج ان کو آپ تمام طرح کی سہولیات فرام کر دیں وہ پھر گنگائیں گے ایسے ہی نہیں ہیں ایسے ہی ہے اور یہ جو عوام کے نمائندے ہیں یہ اقتدار کے لیے اپنے ساتھ باز کر کے اور آئین اور جمہوریت کو پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آئیں تو جس طرح آپ دیکھا رہے ہیں تحریک انصاف انہی اداروں کے کندوں میں بیٹھ کے آئی اور پھر ان ساتھ تک آلات آگئے اس کے ایک فریق تو جس طرح آپ نے کہا کہ سیاستدان ہیں سیاسی جماعتیں اس کے دوسرا فریق جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس سیاستدان ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ساز باز کرتے ہیں اپنا لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں اپنا بیانیاں بیلڈ کرتے ہیں اور پھر وہ چھک کرتے ہیں معاملات پیہ کرتے ہیں بیہائنڈ سین پاور کوریڈور اس کے ساتھ ان کی بادشی چلتی ہے اور پھر ہمیں خبر ملتی کہ اب وہ رکیب نہیں رہے بلکہ دوست بن گئے اور اسی طرح جو ہمارے محتضر ہلکے ہیں وہ ایک بیانیاں بناتے ہیں کہ ملک کا سب بڑا مسئلہ کروکشن ہے اور فلان لیٹر جو ہے وہ نیسنل سیچورٹی کے لیے خطرہ ہے اور ان کے خلاف اب فیر پلے ہوگا اور اسی طرح بہت سارے ڈیٹریٹرز نے ہمیں بتایا کہ میں فلان کو نہیں آنے دوں گا لغا شریف کو نہیں آنے دوں گا بے نظیر کو پوٹو کو نہیں آنے دوں گا جنرل مشرف کے دور میں لیکن پھر جب این آر او سائن گوا اور میاں نواز شریف ڈیل کے دیت باہر چلے گئے یا آگئے تو وہ بیانیاں بھی آئے تو یہ دونوں فریقین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں یہ پولٹیکس کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی فریق جو ہے وہ عوام کے لیے عائن کے لیے اور سیاسی نظام کے لیے کوئی اس کمیٹمنٹ نہیں رکھتا اور نہ یہ عوام کے نمائن دیں تو لہٰذا اس بھور سے اس گرداب سے ہم کیسے نکلیں گے یہ جو دائروں میں سفر ہے کہ کبھی ایک جو ہے وہ رقیب بن جاتا ہے اور کبھی ایک جو ہے وہ محبوب بن جاتا ہے تو اس سے ہمتہ بھی نکل سکتے ہیں کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہے گا آئین کی سفر بلندی ہوگی اور سیاسی استحقام ملک میں حاصل ہوگا اور عوام کے جو اصل اشیوز ہیں اور جو معاشی استحقام ہیں وہ سیاسی استحقام کے ذریعے میں حاصل ہوگا اس وقت تو جو پولرائیزیشن ہے جو ٹکراؤ ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا وقت کے ساتھ اس سے کم ہونا چاہیے تھا اور جو چیلنجز ہیں ہمارے سوشل چیلنجز ہیں اور ہمارے ایکنومک چیلنجز ہیں ان کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے تھی لیکن بدقسمتی سے اب تک وہ نہیں ہو سکی بدقسمتی سے انفرچنیٹلی وہ نہیں ہو سکی آپ نے درست فرمایا کامران خان صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی ایک سال بیٹ گیا اور کھڑے ہم بھئی ہیں ایک سال میں حالانکہ بہت زیادہ ریالائزیشنز ہو جانی چاہیے تھیں بہت ساری چیزیں سمجھ جانی چاہیے تھیں لیکن جو اس وقت کا موقف تھا وہی آج کا بھی موقف ہے کچھ تبدیل نہیں ہوا ریاست اپنے موقف پر قائم ہے اور اگر تسلیم کریں گے تو معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور چیزوں میں بہتری آئے گی لیکن وہ انکاری ہیں اب آپ نے میں نے ان کی گفتگو سنی ہوئی ہو ہم لوگوں نے ان کے مختلف جو واتس اپ گروپس کے میسجز تھے نو مئی کے دن کے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وائش نوٹ سنے ہوئے ہوں اس کے باوجود وہ کہیں کہ کروانے والا کوئی اور تھا ایک مزاکی لگتا ہے اور وہ ماننے کو بھی تیار نہیں کیسی ڈٹائی ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آمار سلام صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو کچھ ہوا بشک آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک پالس پلائک آپریشن تھا اور ہمیں غلط طور پر اس میں پھسایا گیا ایک سازش کے تحت ایسا گرایا گیا لیکن اس لیم ایکسکیوز کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بلکل قابل مضمت ہے افسوسناک ہے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ قابل تازیت جرم ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے یعنی ہر ذی اقل ذی شعور بندہ وہ یہی بات کرے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پرڈیکل فورسز جو ہے وہ اس انداز میں شہر پسندی پر نکل آئے تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ قابل مضمت اقدام تھے مسئلہ یہ ہے صرف اس وقت یہ جو حملے ہوئے نو مئی کے جو اقدام ہوئے اور جس طریقے سے یہ تنصیبات پر حملے کیے گئے اور وہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنے ہی مطلب ہے کہ یہ افینس اتنا ہی سیریس ہے جتنا کہ یا قابل مضمت ہے جتنا کہ ہم کسی بھی دوسرے ادارے کی تنصیبات پر حملے کو یعنی جو ریاستی تنصیبات ہیں ان پر حملے کو ہم قابل مضمت کریں گے یعنی یہ کسی آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کسی کے پولیس والے پر کارے سرکار میں مداخلت کریں یا کسی دوسری سرکاری تنصیبات پر حملہ کریں یہ آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ان افینسز میں فرق کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر اس افینسز کو جو ہے وہ بلکل آئیسولیشن میں دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شدید ترین جو ہے وہ جرم تھا اس کی تو سزا جو ہے وہ آپ آفریت میں تو ملے گی ملے گی لیکن یہاں پر جو ہے وہ بھی آرمی کورٹ آپ کو یہ سزا دے گی یہ مقدمات اور یہ افینسز اور یہ جرائم جو ہیں یہ عام جرائم سے قطعی طور پر مختلف ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر یہ مسئلہ جو ہے اس کے اوپر اختلاف ہے ہمیں بھی ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہے دیکھیں سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے اس کیس میں کہ یہ سیویلینز کا ملیٹری کورٹ میں اس انداز میں ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس فیصلے میں یہ کہا اب اس کے بعد اس فیصلے کو پھر چیلنج کیا گیا ہے اور اب اس کے خلاف جو اپیلے ہیں وہ ابھی بھی زیر سماعت ہیں اور ان پر سماعت چل رہی ہے تو ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک تو ہم یہی چیز سپریم کورٹ جو ہے ہماری وہ یہی نہیں فیصلہ کر پا رہی کہ جی واقعی یہ ٹرائل جن کو رکھا ہو رہا ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے پھر اگر وہاں پر کوئی انوسنٹ بھی ہے ان میں سے یعنی جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں سیویلینز اسی جرم کی باداش میں کہ انہوں نے نو مئی کو یہ قابل مزمت اور اپنس کیا تھا تو وہ ابھی بھی جو ہے نا ان کے جو اس کا فیصلہ ہے جو ان کو فیر ٹرائل ملنا ہے جو ان کو کورس آف ایکشن ہوتا ہے لوگ کا جو ہوتا ہے نا کہ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے ان کے گوبنیادی حقوق ہیں ان سے ان کو محروم رکھا ہوئے ابھی تک یہ ایک اس میں یہ چیز جو ہے وہ آ رہی ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ مولوز کے میں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ قابل مزمت ہیں افسوسناک ہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن ان جرائم کو اتنا ہی سنجیدہ اور اتنا ہی گریو اور اتنا ہی انہیں قابل تعذیر یہ ہیں قانون کی نظر میں جتنے کی کوئی دوسرے جرائم ہے یعنی آپ کسی بھی ریاستی تنصیب پر حملہ کریں تو وہ قابل تعذیر جرم ہے اس میں کوئی آپ یہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اگر آرمی کی تنصیبات پر ہوگا تو یہ زیادہ شدید ہوگا اور اس کے لیے آپ کو پورا اس کے لیے الہیدہ نیریٹیب ہوگا اور جو اگر سیویل تنصیبات پر ہوگا کوئی حملہ تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا قانون میں برابر ہے سب کچھ آپ نے درست فرمایا میں یہ کہا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی جو تفریق ہے وہ قانون میں نہیں رکھی بھی لیکن ہمارے ہاں اس کو تفریق بنا کے تو ان کیسز پولادہ رکھا گیا اور ان ملزمان کو اور اس واقعات کو اور ان کو حالانکہ آپ کی ہسٹری گواہ ہے کہ اس قسم کی جو تخریب کاری ہے وہ پولیٹیکل پورسز کی جانب سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے یہاں پر مذہبی جماعتیں ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کچھ ایسی ہیں جو کہ اس سے پہلے بھی کام کرتی رہی ہیں انہوں نے سرکاری تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور اس طرح بہت واقعات ہمیں کوٹ کر سکتا ہوں لیکن ان کو اس شدومت کے ساتھ نہیں کیا گیا جتنا کہ یہ اس نومائی والے کیسز میں کیا گیا ہے تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پولیٹی سائز کیا گیا ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے جاتے ہیں آپ نے جو ایک بات فرمائی جو ماضی میں جو اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی مذہبی سیاسی جماعت جہاں پر پولیس ان کو کسی کام سے روک رہی ہے وہ آمنے سامنے ہوئے آنسو گیس شیلز فائر ہوئے کہیں کسی پولیس والے کا گریبان پکڑ لیا گیا کیونکہ ان کا کام ہے وہ سامنے آتے ہیں وہ چیزوں سے روک رہے ہیں اس میں گرما گرمی معاملات ہو سکتے ہیں فوج تو ڈیریکلی کے ینگیج ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ آپ کہیں کہ ادھر سے یہ کچھ ہوا تو ہم جائیں گے جی ایچ کیو پر حملہ کریں ہم جائیں گے ہم شہدہ کی یادگار پر حملہ کریں ایر بیس پر چڑھ دھوڑیں وہ تو کوئی آپ کے ساتھ ڈیریکٹلی ایمول بھی نہیں ہے کسی چیز آپ نے کہا جس شدت سے یہ بات کی گئی یہ تو ایک معاملہ ہی بلکل مختلف تھا آپ آپ اس کو کمپیر کیسے کر سکتے ہیں پولیس سے یا بیگر ایسے اداروں سے جو سامنے آ کر روک رہے ہیں آپ کوئی کام کرنے سے دفاع کر رہے ہیں آگے نہیں جانے دے رہے ہیں وہاں پر ایک چیز ہو گئی تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے اگر میں بات کروں آپ نے کہ وہ بہج تو کہیں ڈیریکٹل انگیج نہیں ہے تو آپ بلکل میں آپ کی اس بات سے تو متفق ہوں لیکن اگر کوئی یہ کہا جائے میں یہ کہوں یا میں آپ کو یہ کہ آپ کیا اس بات کو مانیں گے کہ انڈیریکٹل انگیج نہیں ہے تو پھر آپ بھی کہیں کہ ہاں انڈیریکٹل معاملہ شاید کچھ اور جس کا بھی ہے جو ہمارے ملک صاحب نے بھی اشارہ کیا اور گل صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ انڈیریکٹل انگیجمنٹ تو ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہوتا ہے اور یہ جو انڈیریکٹ انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو ورگ لائیں اس بات پہ کہ آئیں شہدہ کی یادگاروں پر اس کو تباہ و برباد کر دیں آئیں ائر بیس میں گھوز جائیں مجھے مجھے تھوڑا سا اگریٹ گریم ہی قابل تازی جرم ہے جنہ کسی دوسری لیٹری تنصیبات پر حملہ کرتا دونوں معاملات میں یہ قابل تازی جرم جی گفتگر سلسلہ جاری بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہی جی گل صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے تھوڑا سا ہمیں اعتیاد کرنی چاہیے جب ہم نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں کامران نے بڑی زبردست بات کہی ہے اور ہمیں اس پہ سٹک کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں صرف فوج کو ریاست کے ساتھ برابر نہیں ٹھہرانا چاہیے اس ملک میں کیا صرف فوج جو بار بار ہم ریاست کی بات کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ریاستی ادارے کے سربراہ کے خلاف حرزہ سرائی بے بنیاد الزامات اتنی قابل مضمت ہے جتنے نو مئی کے واقعات قابل مضمت ہے آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جنرل باجوہ نے کیا کچھ نہیں کہا تھا خود ہمیں انہوں نے بتایا تھے کہ کرپٹ انسان پھر جنوری دو ازار بائیس میں انہوں نے تین چار لوگ کی موجودگی میں ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی آپ باہر جا کہ یہ بات کریں کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے تو اس میں آپ چونکہ ذمہ دار جگہ پر بیٹھے ہیں جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ باتیں نہ دو رہے ہیں جو عطا تارڑ کہتا ہے جو عبد شیر علی کہتا ہے ہمیں جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہمیں تمام ادارے عزیز ہیں تمام اداروں کے سربراہان ہمیں عزیز ہیں ہمیں اتنے عزیز سیویلین اداروں کے سربراہ بھی ہونے چاہیے ہمیں اتنے عزیز سابقہ وزرائع آزم بھی ہونے چاہیے ہم بطور پاکستان کے شہری کے ہم سب حق رکھتے ہیں تنقید کا مظاہرے کا ہاں ہمیں اس عمر کا تعین ہونا ہے اور میں بار بار اس بات پہ اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں اکسایا تھا یہ ہمیں لہذا وہ نیریٹیو نہیں کہنا چاہیے جو کہ آج کے حکمران سیاستدان اپنی جان بچانے کے لئے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں یا پھر جو فوج کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں قابل مضمت اقدامات ہوئے تھے لیکن اس میں کون کون انگوال تھا کس نے اس کو پلان کیا تھا اور کس نے گل سب اگر اگر وہ پلاننگ کی چیزیں میرے پاس ہوں اگر وہ اکسانے کی گفتگو ہو اگر یہاں پہنچو وہاں پہنچو کے میسیجز میں نے سنے ہوں مجھے پھر بھی تحمل سے کام لیتے ہوئے ابھی سوچنا چاہیے کہ کون اس میں ملوث ہے اگر یہ تمام تر چیزوں کی فرس انفیمیشن سری سری آپ نے جتنی باتیں سنی ہیں وہ آدھی سنی ہیں آپ نے انجینئر آپ نے کراپ شدہ آڈیو سنے ہیں اس میں کوئی اس قسم کی انکرمنیٹنگ ایویڈنس نہیں جس کسی نے کہا ہے اس کو ضرور سزا ملنے چاہیے لیکن کیا واقعی اس نے کہا ہے اوریجنل گل سب میں یہاں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے آدھے ادھورے میسیجز نہیں سنی ہیں میں نے بقاعدہ وہ لوگ جو جو اس جماعت کے گروپس میں موجود تھے اور جو لوگوں کے وہ وائس میسیجز تھے جو انسٹرکشنز میں اس بات پہ بحث نہیں کرتا جس کسی نے کہا ہے اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو سزا ضرور ملنے چاہیے جس نے قانون توڑا ہے اس کو بالکل انصاف کے کٹیرے میں لانا چاہیے لیکن یہ جو ایک سال سے سلسلہ جو چلا ہوا ہے بغیر الزامات کے لوگوں کو عملاً حب سے پیجاہ میں رکھا ہوا ہے جو لوگ ایک سال سے نظر بند ہیں بغیر کسی مقدمے کے تو ہمیں اگر واقعتاً ہم اصول کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پہلے اٹھانا چاہیے کہ تمام ادارے مقدم تمام شہری مقدم تمام کے خلاف تمام کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے اس بات پہ میں آپ سے بلکل متفق ہوں تمام ادارے ان کے سربراہان آئین قانون انصاف یہ تمام ترچیزیں کراس ڈا بورڈ بلکل ہونی چاہیے اب سر میں گل صاحب آپ سے پہلے ایک چیز جانا جاؤں گا چھوڑے میں نے جو سنا نہ سنا جو بھی ہے آپ نے کہا اس کی بیعث میں نہیں جی گل صاحب میں نے کہا آپ مجھے پھزانا جاتے ہیں نہیں 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 میں بڑا ایک سمپل صاحب سے سوال پوچھ رہوں میں عورتوں کسی کی طرف جاتے ہی نہیں ایک لیڈر جیل میں ہے اور اس کے بعد جو میری نظر میں بڑے ہیں وہ ایک صوبے کے سربراہ ہو سکتے ہیں علی بین گنڈاپور صاحب ہیں ایک مجھے ہوئے سیاستدان ایک بیان انہوں نے ماضی میں دیا تھا آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا آپ گیری نظر رکھتے ہیں تمام ترچیزوں پر انہوں نے کہا کہ ہم وفاق پر آ کر اسلامباد پر قبضہ کر لیں گے آج وہ دوبارہ دوسرا کل بیان دے رہے ہیں کہ ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے ابھی مجھے یہ بتائیں باقی تو چیزیں اپنی جگہ اس منٹیلٹی کا میں کیا کروں اس سوچ کا میں کیا کروں جو قابض ہونے وارد ہونے والی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے اس پر کیا کریں گے ان کو جتنے بھی ذمہ دار پوزیشنز میں لوگ ہیں ان کو اپنے بیانات سوچ بچار کے بعد دینے چاہیے چاہے وہ ہماری فوج کے سر پر آئے ہیں چاہے ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں چاہے ہمارے وزیر اعظم ہیں ان عہدوں کے ساتھ ایک توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ نپے طلعے بات کریں گے اور جس ایسی بات نہیں کریں گے جس کی وجہ سے عوام کو اکسایا جائے عوام مشتعل ہو جائے لہٰذا مسئلت پسندی کے تحت آپ اکسانے والے بیانات جب دیں گے آپ ہی کو نقصان ہوگا باقی جب وہ قبضہ کریں گے گورنر ہاؤس پہ یا چڑھائی کریں گے تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے اس کو پھر گرفتار کر کے اس کو سولی پر رٹکا دیں آپ نہیں سمجھتے جب پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا تو تب ہی سے اگر یہ ان کا قبضے کا مائنڈ سیٹ کرش کر دیا جاتا تو یہ پھر نہ نو میں ہی ہوتا نہ یہ آج کھڑے ہوئے ایسے بیانات دے رہے ہوتے تب ریاست نے انہیں ڈھیل دی تو یہ قبضے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی چلے جا رہے ہیں بائیسہ وہ تو پھر سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہوا تھا میرے سامنے ہوا تھا لوگ مارے گئے تھے تو اس طرح یہ اس ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے کوئی ایک پارٹی نہیں ہے سب نے اپنی اپنی باری ملنے پہ کیا ہے جو کہ بہت ہی قبل مضمت بات ہے کہ آپ کیوں اپنے مختصر مایات کے پارٹی مقاصد یا شخصی مقاصد کے خاطر اصولوں کو قانون کو آئین کو دعاو پہ لگا دیتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے بالکل کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے اور میرے خیال سے کئی سے تو اس کا آغاز ہونا ہے اب جب جب میرے خیال سے کوئی قابض ہونے کا سوچے یا قابض ہونے کی بات کرے تو اس کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو جس طرح ہم نے پہلے بات کی میں طائر ملک صاحب آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا ایک مخصوص جماعت نے ہر طرح کا چورن بیچا ہے اور بکا بھی ہے کچھ مخصوص طبقے تک ان کا چورن بکا بھی ہے وہ کئی سے شروع ہوئے کیا کیا بیچتے بیچتے پھر انہوں نے کہا اسلامی مذہبی ٹاچ لگائیں اسلامی ٹاچ لگائیں وہ بھی لگا لیا سننے والوں کو وہ بھی نہیں سمجھ آئی اب کرتے 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 جب اور کچھ نہیں پلے بچا تو آج کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کہہ رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرو اب چونکہ پتہ ہے اسرائیل سے ایک نفرت ہم سبھی رکھتے ہیں فلسطین پہ مظالم کی انتہا ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ اپنے مخالف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کارڈ بھی آج آپ نے کہا یہ لیں یہ بھی ہم کیا کوئی کارڈ آپ کھیلنے سے باز ہی نہیں آتے ہیں آج آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کیا کہیں گے اس پر یہ تو دیکھیں نا آپ جب آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اس سے بھی واضح ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ فیول پرائیس کی گیمتوں میں رد و بدل آپ کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ نے ون فیفٹی پہ فکس کر دیا ریاست کا سوچہ ہی نہیں اور جو لوگ یہ کرنے والے تھے شوکت ترین وغیرہ وہ ملک سے باگ گئے اور دبائی جا کہ انہوں نے مافی کا بیان بھائی رہا اور چلے گئے پتلی گلی ہر روز پاکستان کی اکانومی کو عرب اور روپے کا نقصان ہوا تو کیا وہی ایک نقصان تھا تو پھر ہم یہ لوگ کوئی نیشنل انٹریسٹ کو نہیں سوچ رہے باقی جو دو میرے معزز پینلسٹ ہیں میں نے ان کی گشتگو سے سکھا بھی میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جی سب جماعتوں نے ان کے بقول ایسا کیا یہ منفرد پہلا واقعہ ہے اگر ہم مشرقی پاکستان کی بات کریں تو وہاں فوجی آپریشن پہلے شروع ہوئے پھر لوگ وہاں انہوں نے ریزارٹ ٹو وائلنس اور وائلنس کی ہے تو کیا اے این پی نے اس طرح کسی اور جماعت میں جی ایس کیو پہ سنسی بات پہ شہیدوں پہ ہی وہ عملہ کیا ہے ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی کیا انہوں نے یہ رویش اپنا نہیں کیا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی سے جب اس نے تشدد کا وائلنس کا دہشتگردی کا رستہ اپنایا تو الظلفکار سے لیگ کی پریس کانفرنس نہیں کی تو ہمیں ایک ہی چھڑی سے نہیں آنکھنا چاہیے اور درست تاریخ بتانی چاہیے اس ملک میں عوامی نیشنل پارٹی ہر طرح کے ریاستی جبر کا شکار رہی ہے لیکن انہوں نے کس جگہ پہ عملہ کیا ہے ان کی لیڈرشپ پہ دہشتگردی کے عملے ہوئے خود کچھ عملے ہوئے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس ملک میں سیاست میں آتے ہیں کل گل صاحب آ جاتے ہیں میں آ جاتا ہوں ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جھوٹے مقدمات بھی بنتے ہیں اور ہماری بلا جواز گرفتاری بھی ہوگی خان ریڈ لائن ہے اور تین مہینے آپ جی اگر خان ریسٹ ہوا تو ہم بار جائیں گے یہ کریں اور خود عمران خان صاحب کے دور میں چھوٹے مقدمات بنتے رہے رانہ سناواللہ پہ جس طرح کا کیس بنا جو پلٹیکل وٹمائزیشن ہوئی تمام لیڈرشپ کی تو وہ صرف جرنل باجوا کے کہہ دینے سے کہ فلان پرپٹ ہے تو وہ عزیز ہوگی ہمارے لیے جرنلسٹ کا کام سوال کرنا نہیں ہے کہ اگر وہ کرپٹ ہوئی ہیں تو کیا آپ کا یہ منڈیٹ ہے یا کانسٹیوشنل یا قانون میں رول رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک سرونگ پرائیم نسٹر بے سرک کی الگیشن لگائیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان لیڈر کرپٹ ہے اور دوسری طرف اسی کرپٹ لیڈر سے آپ تین سال کی رسٹنشن لے رہے ہیں تو میں تو اس محفل میں ہوتا شاید اسی وجہ سے نہیں ہوں تو یہ سوال اٹھاتا نا جرنل باجوہ کی دور اور قانون اس ملک میں موجود ہے آپ مجھے کرپٹ کریں میں آپ کو کہوں اس سے کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ اپنی نویت کا منفرد واقع ہے پی ٹی آئی نے اس کی مضمت بھی کی ہے اب آگے حصے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے سیاسی دناوے میں کم ہی ہونی چاہیے کیسے ہوگی یہ راستہ جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز کو نکالنے اور تدبر کے ساتھ نکالنے عمران خان صاحب کے ساتھ جو اور ہے وہ ظاہر ہے اس میں انتقام ہے اس کے اندر فیر پلے نہیں ہے لیکن وہ کوئی انوکھا لادلہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ ان چیزوں سے سیاستدانوں سے وزیراعظموں سے بھری پڑی بلکہ وہ خود جب میاں نواز شریف دوہزار سترہ میں اسی کھیل کے تحت انہیں اقتدار سے رخصت کیا گیا تو اس میں وہ شریک جرم نہ ہوتے تو مغبری کرتے جس طرح آج گورنمنٹ ہے اور اسی طرح میاں نواز شریف درست فرما رہے ہیں محترمہ بھیل عزیر بھٹو کے خلاف ہر طرح کی غیر جمہوری سازش کا حیثہ دے اگر سپریم کورڈ پر حملہ ہوا ہے تو سپریم کورڈ کے حملہ آوروں کو خضا نہیں ملی ان کو جرمانے آئے نہیں کیے گئے ان کو اگلے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نائل نہیں کیا گیا ہوا ہے اسی طرح آپ ایک پولیٹیکل فورس ہیں اور ایک سیاسی جماعت سیاسی جماعت آئینی اور سیاسی جدوجہد کرتی وہ ریاست کے مقابلے میں اتحار نہیں اٹھاتی یہ تیہ کرنی چاہیے اور دوسری طرف جو مقتدر ہلکے ہیں انہیں بھی آئین کا اترام کر رہا چاہیے اور قانون کو آج میں لینے سے گرے اس طرح سے جی گفت کا سلسلہ جاری ہے بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے ویلکم بیک کامران خان صاحب آپ کے خیال میں اب بے فورورڈ جس سیچویشن میں اس وقت ہم ہیں آپ کو آگے راستہ کیا نظر آتا ہے کوئی بھی جھکنے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے کسی طرف سے بھی کچھ تیار نہیں ہے یہ ایسی چلے گا یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اسی طرح ہی رہے گا اس میں کوئی کمی پیشی آئے گی کون لے کر آئے گا کیسے ہوگا کوئی راستہ ہے اس کا یا مشکل نظر آتا ہے ملکم تائر ملک صاحب نے جو کہا نا کہ اب پولیٹیکل فورسز کو اس کا راستہ نگالنا چاہیے لیکن کیا کریں کہ ہماری پولیٹیکل فورسز ہی لائن میں لگ کے جو ہے نا اپنا جو روڈ میپ وہ دیتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے تو وہاں سارے محمود و یاد ایک ہی سب میں ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہاں پر پھر ساری پولیٹیکل ڈیفرینسز بھی ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ کا نیریٹیب بھی ختم ہو جاتا ہے وہاں پر دیموکریٹک جو سوبرینلٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے ڈیموکریٹک نومز کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ بھی بھلا دیا جاتے ہیں شیخ رشید صاحب دیکھئے آپ کو ان کا اسٹیٹمنٹ مجھے بار بار یاد آ جاتی ہے جس کو کہ بہت ہی میں برا سمجھتا ہوں اسٹیٹمنٹ کو اس کے باوجود اس کو کوٹ کرنا پڑ جاتا ہے انہوں نے آنگا ریکارڈ کہا انہوں نے کہا جی کون سا ایسا سیاستدان ہے جو گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں ہے کیوں یہ کہنے کی نوبت آئی انہیں یا یہ کیوں وہ کہہ سکتے ہیں صاحب کسی کے مطالق اس لیے کہ ہمارے جو ہماری جو پولیٹیکل پورسز ہیں ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں یہ ہے یہ والا ایلیمنٹ راہ ہے گیٹ نمبر چار ورائلیمنٹ راہ ہے وہ جو آپ کہہ رہے نا کہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہے انڈائریکٹ انگیجمنٹ تو بہت اچھے طریقے سے رہی ہیں بلکہ جب ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہوتی تو پھر انڈائریکٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے جیزا کہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور جیزا کہ ہم نے دوہزار اٹھارہ اور اس سے پہلے بھی دیکھا کہ یہ انگیجمنٹ تھی اسی وجہ سے ہی پھر کوئی برس اقتدار آتا ہے اور پھر اقتدار سے نکالا بھی جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں اور ہماری میں کسی کیورت ساری پلٹیکل فورسز یعنی دیکھئے اس وقت آپ چاہے اس میں آپ ریلیجیس فورسز بھی ملا جئی ہے اس میں سے کوئی مبرہ نہیں ہے تمام ہماری پلٹیکل فورسز جو ہیں وہ اسی جو ہے نا یعنی کہ یہ جو انگیجمنٹ والی بات آپ نے کی یہ اسی سے اسی سے پیضیاب ہوتی رہی ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بشت وہ نیریٹیب جو ہے وہ چینج ہوا ہے ریجیم چینج کے بعد لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ اس بات سے انگار نہیں کر سکتے کہ وہ انڈیریکٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس وقت بالکل روز ایروشن کی طرح یہ آگیا ہے تو آپ جناب جب اقتدار میں آنے کے لیے شورٹ کٹ دونڈیں گے بیزھاکھیاں مانگیں گے اور جو غیر جمہوری حد کنڈیں وہ استعمال کریں گے اپنی سپوں میں تحاد نہیں ہوگا اور اقتدار کے لیے آپ جب سب کچھ کر گزرنے کی جو ہے وہ خواہش رکھیں گے تو ایسی صورت میں پھر یہی ہوگا کہ جیسا یہ کہ چلتا آ رہا ہے کہ آج کوئی میرے ساتھ ہے انگیجڈ ہے کل وہ کسی اور کو انگیج کرے گا اور پھر باریاں لگیں گی اور پھر یہ ہے کہ جی ریجیم چینج ہوں گی اور پھر آپ بشک ان کو برا بھلا کہیں جو اس کو آپ کو انگیج کرتا ہے لیکن اصل خرابی جو ہے وہ ہمارے اندر ہی ہے وہ ابھی ملک صاحب نے وہ شیر کا ایک مصرہ پڑھا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے دوسرا مصرہ بھی یہ ہے کہ ہمیں خبر ہے لٹنوں کے ہر ٹھکانے کی سب پتا ہے آپ کو کہ یہ جو جمہوریت کا قابلہ ہے یہ کہاں کہاں اور کب کب لٹا ہے لیکن کوئی اس کی مخبری جو ہے وہ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ سارے مستفید ہوتے رہے ہیں شریک جرم رہے ہیں شریک جرم رہے ہیں تو آرزلان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ جس طرف جا رہے ہیں اور جو ہمیں جو آگے کا کوئی روڈ میپ جو ہے نظر آ رہا ہے تو وہ اس کو اگر آپ انٹیسپیٹ کریں تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایسے ہی چلے گا اس میں سے کوئی یہاں پہ جمہوری جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی روایات کی پاسداری ہوگی جمہوریت کی عملداری ہوگی مجھے نہیں نظر آ رہا ہے جناب اس سارے ہم میں سوری کوئی ایسا جمہوریت کی حوالے سے کوئی خوش آئیم بات نہیں امتیاز گل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر اب دیکھیں اتنے سال گزر گئے ہم ایک ہی وہ گھنچکر ہے جس میں فسے ہوئے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے we have all the potential as a nation کیا کوئی لیڈرشپ کا فقدان ہے کیا سیاستدانوں کو اپنا طرز سیاست تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ایک موقف تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب جب یہ سیاستدان چکے ان میں آپس میں یونٹی نہیں رہی ہے یہ خود ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کر سکیں تو یہ کسی تیسرے کی طرف دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں سے ایک جواز بنتا ہے اور ایک راستہ کھلتا ہے مسئلہ کہاں پہ ہے where does the problem lie and how that can be addressed آسان سی بات ہے اس ملک میں منافقت جھوٹ اور خودغرضی بہت زیادہ ہے اوپر سے لے کے میچے تک یعنی جنرل باجوا کی مثال بار بار آتی ہے کہ انہوں نے خود ہمیں جنوری دوہزار انیس میں مارچ دوہزار اٹھارہ میں اور اگرس دوہزار اکیس میں یہ بتایا کہ نماز شریف کو ہم نے کلیرلی کہہ دیا تھا کہ کرپشن کے معاملے پر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے ایک سال سے بھی کم عرصے میں یعنی انہوں نے جنوری دوہزار بائیس میں چند اپنے ادارے کے محتبر لوگوں کو ریٹائر تھے ان کو بلا کے کہا ان کو تین نقاط ان کے سامنے رکھے کہ نماز شریف کرپ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ ہمیں معاملات بہتر کرنے چاہئے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات خود میرے سامنے انہوں نے کہی کہ ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے لگے ہوئے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم کوئی فلسطینیوں کے مامے لگے ہوئے ہیں جو ہم ان کے لیے ہر وقت ہم نے اسرائیل کے ساتھ ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے یہی بات ان کو پبلک میں آکے کرنی چاہئیے تھی تو یہ جو منافقت ہے پھر منافقت چاہے آپ نواز شریف کو لینے عمران خان بھی شاید اسی کا حصہ ہے چاہے آصف زرداری کو لینے سب نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے جھوٹ بولے ہیں منافقت سے کام لیا ہے جو اب پی ڈی ایم کے جو وزراء اور وزیراعظم ابھی کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اپنی خال بچانی ہے لہٰذا ہر وہ بات کر رہے ہیں جس سے فوج کے سربراہ خوش ہوں اور اسی کی وجہ سے آپ نے کل بھی تقریبیں سنی سب کی تو جب تک یہ ایلیمنٹ ختم نہیں ہوگا کہ آپ نے صرف اپنی پارٹی اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے سیاسی مخالف کو آپ نے رگلہ دینے کا جو پروسس جاری ہے اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس وقت تک پاکستان میں معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے یعنی جو انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے یعنی اس کے نتائج کے ساتھ اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ نہیں اس کو آپ بھوزیں آگے بڑھیں یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک آٹھ فروری کے انتخابات کے نتائج کا شفاف طریقے سے اس پہ انویسٹیگیشن نہیں ہوگی اور اس کے اس پہ جب تک تایو نہیں ہوگا کہ اس کے ذمہ دار کون تھا سر یہ صرف پھر آٹھ فروری تک گل سب بات محدود رہ جاتی ہے ماضی کے انتخابات بھی ہیں میں تو اس سے آگے ہم نے جانا ہے ہمیں پھر کیا ری وزٹ کرنا پڑھے گا آٹھ فروری کو یا کیا کریں یہ آرگیومنٹ میں بالکل نہیں مانتا کہ اس کو پھر پیچھے پھر تو یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے یہ وہ آرگیومنٹ ہے جو پی ایم ایل این والے دیتے ہیں جو پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں کہ بہت اس طرح تو انیس سو سنتالیس میں اعتصاب کرنا چاہیے ارے بابا آپ کے سامنے ابھی چار مہینے پہلے جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے چھ سات مہینے میں جو لوگوں کے گھروں کی چار دیواریاں توڑی گئیں پھلانگ کے آپ گئے ہیں اب جب قانون کی بات کرتے ہیں تو کیا پولیس کو آپ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گیٹ توڑ کے جانے کا اس کو قانونی آپ کہتے ہیں تو جب تک ان معاملات پہ کوئی شفاف انداز میں ایک موقف سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک بہت نفرتیں بوئی گئی ہیں گزشتہ آٹھ نو مہینے کے دوران اتنی آسانی سے یہ نفرتیں دلوں سے نکلنے والی نہیں ہیں نہیں آپ آٹھ فروری کے آٹھ فروری ایک بینچ مارک ہے اس لیے کہ توقع یہ تھی کہ چھ سات مہینے کے اندر یہ پارٹی کا ہم شیرازہ بکھیر دیں گے اس کا کوئی نام لیوہ نہیں رہے گا لیکن جب انتخابات سامنے آئے ہیں اور جتنے بھی اس میں ملوست ہے جنہوں نے فچ کیا جنہوں نے دھاندی کی ہیر پھیر کیا آداد و شمار وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں اب اتنی آسانی سے وہ ہی کہہ دیں کہ نہیں اس پر مٹی پائیں اور آگے گزر جائیں آپ ارسلان سب کیا باتیں کر رہے ہیں دنیا بھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے میں تو سر میرا تو یہ تھا ماننا کہ کوئی ایسا طریقہ کہ اب سے آگے تمام تر چیزیں معاملات سب مل کے بیٹھیں اور مانے کہ یہ کام غلط ہوا ہے اس کو کریکٹ کریں اس کی تذہیر کریں اس کے بعد ہی کچھ آگے بڑھنے کی بات ہوگی درکھا در رائٹس ہے پوائنٹ ویل ٹیکن بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیس کا یقیناً آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے کئی نہ کئی سے تو معاملات کو شروع کرنا ہوگا اور جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے اس میں کمی لانا ہوگی جس طرح سے ایک بات سامنے آئی کہ سب سٹیکھولٹرز مل کر بیٹھیں یہ کہ کوئی ایک اس طرح بات نہ کرے کوئی ادھر بات نہ کرے بات ڈائلوگ is the way forward always تو ڈائلوگ اور اس کے بعد جس کے جو گریونسز ہیں ان کو اڈریس اگر کیا جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر آگے بڑھنا ہے ملک نے ترقی کرنی ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے لیکن جو موجودہ حالات ہیں یہ اس وقت یقیناً پریشان کنے ہیں جو کسی کی فیور میں نہیں ہیں آج سے پرگرام سے اتنے ارسان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نیے کے بعد